اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کا اپنے زمان میں رکھیں خوش رکھیں عباد رکھیں جہاں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں جن کانوں جن آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جن کانوں سے سن رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا اپنے زمان میں رکھیں بہت سی خوشی ہیں بہت سی دوائیں اس کے ساتھ ساتھ میری آپ لوگوں سے آپ زیادہ ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور اتنا شکریہ اتنا شکریہ اتنا شکریہ کہ میں نارمل جو کوئی بھی کھ تو سیریسلی مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگوں میری باتیں اچھی لگتی ہیں آپ لوگوں میں اچھی لگتی ہوں میری کوکنگ اچھی لگتی ہے تو آج بس میں نے اسی خوشی میں میں نے سوچا کہ میں کیا سپیشل بناوں اور لکی لی بچے جو تھے نا وہ کیک مانگ رہے تھے اور اب یہ کینگ درے میں بس کیک کے لیے بلکل بھی پیسے نہیں تھے اور مجھے بلکل مناسب نہیں لگ رہا تھا کہ میں اپنے سوسر کو بولوں کہ بچوں نے کیک کھانا ہے کیونکہ جو اب وہ کیک بھی جو نہیں ہے تقریباً ساڑھے پانچ سو کا ہو چکا ہے ایک پونڈ کا پہلے ساڑھے چار سو کا تھا خیر آپ کہیں گے کہ یہاں پہ ریٹ بتانے لگ گئی تو ایسی بات نہیں ہے اور گھر میں اورنچ پڑا ہوا تھا وہ مجھے کیک بنانا تھا میں نے یوٹیوب سے ہی دیکھا ہوا تھا تو میں نے وہاں سے سیکھا ہوا اور میں بچوں کو موسٹلی گھر میں بنا دیتی ہوتی ہوں کیک جب مطلب لگے کہ نہیں کوئی سسٹم نہیں ہے تو میں گھر میں بنا دیتی ہوں اور یہ اچھی بات ہے اور یہ صرف میں نہیں بہت سی عورتیں بناتی ہیں اور اچھی بات ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ باہر کے بچوں کو چیزیں کھلائیں گھر میں آپ بنا سکتے ہیں تو یہ اور اچھی بات ہے تو میرے پاس سارا کچھ گھر میں تھا تو میں نے اچھ کیک بنا لیا اور کچھ یہ بھی تھا کہ چلو آپ سب لوگ بھی خوش ہو جاؤ گے اور مجھے اپریشیٹ کرو گے کہ واقعی آپ سب کچھ اچھا کر لیتی ہوتا ہے جب آپ کو ایک اپریشیٹ کیا جاتا ہے آپ لوگوں کو بولا جاتا ہے کہ جی آپ اچھی ہو آپ کا کام اچھا ہے تو وہ اپریشیشن ملتی ہے تو انسان خوش ہوتا ہے تو شاید مجھے ساری زندگی کہیں سے اپریشیشن نہیں ملی آپ لوگ دے رہے ہو میری باتوں سے میرے کام سے تو اچھا لگتا ہے تو اسی طرح مجھے یقین کریں بہت اچھا لگا تو میں نے سوچا چلے میں آپ لوگ کے ساتھ یہ بھی کلپ بھی شیئر کر دیتی ہوں کہ میں نے آج بچوں کو کیک اورنج کیک بنا کے دیا تھا تو بہت مزے کا بنا تھا بہت مزے کا بنا تھا آپ لوگ بھی انجوائے کیجئے گا ضرور اور ٹرائے بھی کیجئے گا تو آج کیک بناتے بناتے پتا کیا ہوا جیسے مائیں ہوتی ہیں نا مائیں وہ اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتی ہیں وہ ان کے پاس پیسے نہ بھی ہو تو وہ بڑا مینیج کر لیتی ہیں اور یہ صرف میں نے جتنی بھی مائیں سن رہی ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے مینیج کر کے اپنے بچوں کو ہیپی کر لیتی ہیں خوش کر لیتی ہیں تو آج جب میں کیک بنا رہی تھی اسی طرح مجھے بھی اپنی ماں یاد آگئی کہ میں اپنے ماں باپ کی ایک ایک بیٹی ہوں تو جب میری ماں تھی نا لنگو جنت میں اللہ مقام دے اور جتنی بھی ماں اس دنیا سے جا چکی ہیں جو سن رہے ہیں تو اللہ اللہ ان سب کو بھی جنت الفردوس میں آلہ آلہ مقام عطا کرے آمین سم آمین اور جو حیات ہیں جو بھی جتنی بھی میری ماں حیات ہیں اللہ اللہ ان سب ماں کا سایا ہم پہ سلامت رکھیں آمین سم آمین کیونکہ ماں کے بغیر انسان میں کہتی ہوں کوئی زندگی نہیں ہوتی لڑکی ہوئی یا لڑکا ہو کوئی زندگی نہیں ہوتی اور سپیشلی جب لڑکی ماں بن جاتی ہے اور اس کی لائف بہت ڈسٹرب ہوتی ہے تو اس کو موقع موقع پر اپنی ماں یاد آتی ہے اور میں تو اتنی لادلی تھی تنی لادلی تھی پورے خاندان میں مطلب لوگ بیٹوں کو ترستے ہیں تو میں میرے خاندان میں جو تھا نا وہ بیٹی کو ترسا جاتا تھا اور میں میں تھی اور ایک اور بیٹی کا چکر میں ماشاءاللہ سے میرے بھائی ہو گئے ماشاءاللہ اتنے سارے بھائی ہو گئے الحمدللہ سے لیکن میری بہت ویلیو تھی اور یہ صرف ویلیو ماں کے ہوتے ہوتی ہے اور وہ جب ماں نہیں رہتی نا وہ آہستہ 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 بندہ ڈی ویلی ہوتا جاتا ہے اور آج مجھے اپنی ماں اتنی یاد ہے اتنی یاد ہے میرا خیال ہے کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا جب آپ کو اپنی ماں یاد ہے لیکن جب انسان زیادہ ٹوٹ جاتا ہے جب انسان جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا جب سوری جب انسان کہنے کو بولنے کو سننے کو بلکل ختم ہو چکا ہوتا ہے اور انسان کا یہ ہوتا ہے کہ بس اب میں ڈیڈ ہو چکا ہوں تو انسان کو اپنی ماں بہت یاد آتی ہے اور میرا آج اتنا دل کر رہا تھا اتنا دل کر رہا تھا کہ آج میری ماں جو ہے نا مجھے ایک دفعہ آواز لگائے صرف ایک دفعہ آواز لگا کے مجھے سینے سے لگا لے اور مجھے نا صدیوں جیسے وہ صدیوں کی ایک تھکن ایک اندر تکلیف ہے نا وہ ختم ہو جائے اور یہ یہ ایسی تکلیف ہے میرے اندر ایسی تکلیف چل رہی ہے کہ میری اس تکلیف کو کوئی نہیں ختم کر سکتا سوائے اللہ کہ میری ماں ہوتی تو شاید ماں نے تو پیدا کیا ہوتا نا اور وہ ماں سے بڑھ کے دنیا میں کوئی کون تکلیف کو سمجھ سکتا ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا جتے باقی رشتے دار ہیں وہ سب تماشا دیکھتے ہیں سب تماشا دیکھتے ہیں اچھا یہاں بھئی جو میں کریم لے رہی ہوں نا میں نے آل پرز والوں کی کریم لے تھی جو ٹاٹرہ پیک ہوتی ہے آپ کوئی بھی لے سکتے اور یہ جو میرے پاس مشین ہے نا یہ میں نے اپنی ننڈ سے مغوائی ہوئی ہے تقریباً چھ سات ماں ہو گئے ہیں وہ میرے پاس ہے اور میں اس کو تب سے پڑی ہے اس نے مغوائی نہیں ہے میرے ننڈ نے اور میں نے پانچے ماں میں کافی دفعہ کیک بچوں کو بنا کے دیا تو آپ چاہو تو آپ بزار والی کی کریم جو نا وہ بھی لے سکتے ہو تو بس اللہ تعالی ہماری ماں کو اپنے زمان میں رکھے جو حیات ہم ان کے قدر کرنی چاہیے جب ماں چلی جاتی ہیں پھر یہ بہت یاد آتی ہیں بہت یاد آتی ہیں اور تب ماں واپس نہیں آ سکتی آج میں نے بہت اپنی ماں کو یاد کیا اتنا یاد کیا کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے ہو اور اسی طرح پھر اپنے بچوں کو میں نے آج بڑا پیار کیا بچوں سے تو ہر ماں پیار کرتی ہے لیکن آج میرے اندر ایک تقلیف تھی ایک اندر درد تھا ایک عجیب سی میں کشم کشمے تھی جنگ تھی میرے اندر پتہ نہیں کیا تھا بہت اکیلہ فیل کر رہی تھی تو پھر میں نے اپنے بچوں کو بہت پیار کیا تو پھر میں نے اس کے ساتھ یہی سوچا کہ ہر عورت کو سٹرانگ ہونا چاہیے اور انشاءاللہ میں اپنے بچوں کو اپنی بیٹیوں کو بہت سٹرانگ بناؤں گی کہ وہ حالات کا مقابلہ جوانا وہ کر سکے اور ان کو لڑنا آنا چاہیے جتنی بھی عورتیں ان کو سٹرانگ ہونا چاہیے ہر لحاظ سے ایڈوکیشن کے لحاظ سے فینانچلی ہر چیز سے ان کو سٹرانگ ہونا چاہیے تاکہ دنیا کے کوئی بھی کسی بھی موڑ پینا ان کو کوئی پریشانی نہ ہو وہ ہر چیز تو آج ہم نے وہی کھایا اور اس کے بعد یہ کیک دیکھیں کتنا اچھا بن گیا تو سچی سچی بتائیں کس کس کے موہ میں پانی آیا تو میں انشاءاللہ سے آپ سب لوگوں کو بھیجتا ہوں نہیں سکتی لیکن یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کو میں دعاوں میں ضرور یاد رکھ سکتی ہوں تو مجھے بتائیے گا کہ آپ سب لوگوں کیک کیسا لگا ہے دیکھیں گھر میں جھٹ بٹ سے بن گیا اور یقین کریں بہت اچھا بنا تھا بہت ہی اچھا بنا تھا بچوں نے شوک سے کھایا تھا اور یہ دیکھیں میں نے آپ کو کاٹ کے بھی دکھا رہی ہوں یہاں پہ کہ یہ دیکھیں کیسا بنا ہے بہت اچھا بنا تھا آپ لوگ بھی گھر میں بنائے ہاں پس ہی بناتے ہوں گے اور اس کے بعد جو تھا آج میرے طبیعت بھی پتہ نہیں کیسی ہے عجیب سے نا مطلب جیسے چکر سے آ رہے ہیں جیسے دماغ سننے جیسے کھچاؤ پٹھوں کا کھچاؤ گردن والی سیٹ پہ عجیب حالت ہے سمجھ نہیں آ رہی اچھ کیا ہے پھر میرا بڑے دل خراب ہو رہا تھا مطلب عجیب سی حالت ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ اچھا چلو میں نا ساتھ والے ہمارے نیبرز ہیں تو ان کی طرف صرف میرا آنا جانا اور میرا کہیں آنا جانا نہیں ہے تو میں نے کہا اچھا چلو میں ان کی طرف تھوڑا جاتی ہوں میں اور میرے بچے ادھر چلے گئے باجیوں کی طرح باجی کی طرح وہ پیار کرتی ہیں ہم ادھر گئے تو ان کی بچییں ساری یہ نا کھانا بنانے لگی تھی چائنیز چاول بنانے لگی تھی تو پھر میں نے تھوڑی سی ادھر ان کی کلپ لے لی اور ساتھ میں گپ شپ لگا رہی تھی میرا ادھر بھی دل نہیں لگا میرا ادھر بھی دل بڑا ہی وہ عجیب سا ہوا کہ نہیں گھر چلتی پتہ نہیں آج دل نہیں کہیں بھی لگ رہا تھا نہ گھر میں نہ واہر میں عجیب سی حال ہے تھی تو پھر بعد میں میں گھر آگئی میں نے کہا نہیں چلو گھر ہی چلتے ہیں اپنا گھر بھئی اپنا گھر ہے تو آج بس اتنی شیئرنگ آپ لوگ کے ساتھ پیارا سا کیک آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور ملوں گی میں کل والی ویڈیو میں اپنا ڈیر سارا خیال لکھئے گا آجاتے جاتے میرا چینل سبسکرائب کرتے جو میرے چینل پانی نیو آئے ہیں اور جو اولڈ ہیں جو میرے ساتھ جھوڑے ہوئے ہیں الحمدللہ سنکو بہت سارا پیال